تو لازٹ ٹائم میں نے فگر آؤٹ کیا تھا ہمارے گھر کے اس دروازے کے پیچھے آگر ہے کیا کیونکہ دیکھو بھائی اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے تین چار سال ہو گئے تھے اور میں نے کبھی بھی بھائی اس دروازے کو اوپن کر کے نہیں دیکھا تھا میرے گھر میں کافی ایسے دروازے ہیں جن کو میں نے آس تک کبھی بھی اوپن نہیں کیا ہے جیسے کی بات کر لو بھائی اس والے دروازی کی جسے میں نے لازٹ ٹائم اوپن کیا تھا اور اس کے اندر کی چیزیں دیکھ کے میں فلی سرپرائز ہو گیا تھا تم لوگ ابھی ایک بار یاد دلا دیتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں اس کے اندر کیا ہے فیلال دیکھو دروازہ میں نے فکس کر دیا ایک دم پرفیکٹ ہو چکا ہے دروازہ اب یہ اندر چلتے ہیں اوکے آ چکے ہیں دروازے کے اندر اور یہ دیکھو اندر سے بھی دروازے ایک دم فکس ہو چکا ہے اور یہ ہے بھائی یہ ہے اس دروازے کے اندر اتنے سالوں سے میرے گھر کے ایک دروازہ کی پیچھے ایک سیکرٹ ٹینل چھپی ہوئی تھی اور مجھے کبھی بھی پتہ ہی نہیں چلا ہے سیکرٹ ٹینل کے بارے میں اور صرف اتنا ہی نہیں بھائی یہ سیکرٹ ٹینل ہی نہیں ہے یہاں پر ایک اور چیز ہے جس کو دیکھ کر تم لوگ بہت زیادہ شوق رہ جاؤ گے اور وہ چیز ہے ہی اتنا سارا گولڈ یس مجھے اتنا سارا گولڈ بھی ملاتا فیلال تمہیں تھوڑا سا گولڈ یہاں پر خرچ ہوا نظر آ رہا ہوگا obviously میں نے یہ خرچ کر دیا بھائی ان کو میں نے پیسو میں کنورٹ کیا اور پیسو میں کنورٹ کرنے کے بعد میں نے خریدی تھی لازٹ ٹائم ایک پندرہ کروڑ کی بہترین سے گاڑی اور اپیسوڈ دیکھا ہوگا لازٹ ٹائم تم لوگ نے یاد ہو گیا یار تم لوگ کو تو یہ اپنا گھر تھا اور میں نے جب کمنٹس چیک کیے تو بھائی تم لوگوں نے بہت سارے کمنٹس کیے تھے جس میں یہی لگا تھا کہ بھائی میرے گھر میں اور بھی بہت سارے دروازے ہیں جن کو میں نے کبھی بھی اپن نہیں کیا ہے اور یہ بات سن کے تو میں بھی چوک گیا یار ہاں یہ تو بات صحیح ہے بہت سارے دروازے ہیں میرے گھر میں تو ذرا باری باری سے ان کو چیک آؤٹ کرتے ہیں اور کسی ایک دروازے کو آج اپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دیکھو بھائی یہ دروازے اپن کرنا ناممکن تو نہیں لیکن بہت ہی مشکل ہے اور یاد ہوگا بھائی اس دروازے کو اپن کرنے میں میری حالت خراب ہو گئی تھی ٹینک کا یوز کیا میں نے پھر کرینز کا یوز کیا بلوزرز کا یوز کیا بہت سارے ڈیفرن 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 ڈیسٹگی بومبز گرینڈ گرینڈ لانچر آر پی جی سب کا یوز کر لیا میں نے اور فائنلی اینڈ میں فرق پڑا تھا ایک ٹینک سے جس سے یہ دروازہ پورا ٹیڑھا ہو کے کھل گیا تھا اور فائنلی ہم لوگ اندر آنے میں کامیاب ہو گئے بھائی سٹل یہ دروازہ ٹوٹا نہیں بھائی کھل گیا ہو بتاؤ اتنے مضبوط دروازے ہیں اس لیے ان گیٹس کو اپن کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن ایک بار جب یہ گیٹ اپن ہو جاتے ہیں بھائی اور اس کے اندر جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ دیکھ کے مزا ہی آ جاتا ہے تو یہ ایک دروازہ لاشٹ ٹائم اپن کر لیا تھا اب ذرا باہر چلتے ہیں اور ذرا آج یہ ڈھونٹے ہیں کہ کس دروازے کو اپن کیا جائے تو میرے گھر کے اندر لٹرالی میں بہت سارے دروازے ہیں میں نے کبھی بھی اپن نہیں کیا جیسے کہ میں بتا دوں یہ والا بھی میں نے کبھی اپن نہیں کیا میں نے وہ والا بھی ملی اپن نہیں کیا یہ تو آئی گیس کیا ہے ایک آت بار ادھر تو اپنا باترومی ہے یہ تو پتا ہی ہوگا تم لوگوں کو تو ابھی کافی سارے دروازے رہتے ہیں جو میں نے ڈھنگ سے کبھی بھی اوپن نہیں کیا ہے اور مجھے پرسنلی بتاؤ میرے کوئی یاد بھی نہیں ہے اوپر والا فلور تو پورا کھلا ہے یہاں پر تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے جس کو اوپن کرنے کی ضرورت پڑے لیکن نیچے کافی سارے دروازے ہیں ان دروازوں کے علاوہ بھی تم لوگ نے ایک دروازہ نوٹس کیا اور یس میں نے بھی اس دروازے کا نوٹس کیا میں تم لوگو بتاتا ہوں کونسا دروازہ وہ دروازہ ہے یہ گیراج کا یہ دور ٹھیک ہے یہ گیراج کا دور کافی مطلب ایسا لگ رہا بھائی پورا جیم ہوا پڑا اوپر دیکھو جنگ ونگ اتنی لگی پڑی ہے یہ کبھی بھی میں نے اوپن نہیں کیا ہے کبھی بھی نہیں اوپن کیا ہے اور میرے کو بھی لگ رہا تھا کہ بھائی definitely اس کے پیچھے بھی کچھ راز چھپے ہو سکتے ہیں لیکن جب میں نے گیراج کے ادھر پیچھے جا کر دیکھا تو مجھے دیکھا یہ دروازہ اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دروازہ بھائی وہی ہے دونوں طرف سے ایک ہی دروازہ ہے بھائی یہ دیکھو یہاں سے directly باہر جانے کا دروازہ ہے مجھے شروعات میں یہ لگا پٹ میں نے سوچا بھائی کہ اس والے دروازے کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر پوری کی پوری ایک سیکرٹ ٹنل ہے کیونکہ اگر تم لوگ notice کرو گے تو میرا گھر بھائی یہی پہ ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے نیچے پوری لمبی سی ٹنل ہے جہاں پر گولڈ چھپا ہوا تھا تو میں نے سوچا بھائی کیونکہ ہم لوگ اس اوپر والے دروازے کو بھی اوپن کریں کیا آپ پتہ ہماری قسمت اچھی رہی تو کس تو سیکرٹ نکل آئے گا بھائی یہاں سے بھی اگر کچھ سیکرٹ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ایٹلیس دروازہ تو اوپن ہو جائے گا اور اگر کچھ سیکرٹ نکل آیا پھر تو مزا ہی آ جائے گا یار تو میں آج اوپن کرنے والا ہوں اس دروازے کو باقی اپنے گھر میں بہت سارے اور بھی دورز ہیں ان کو بھی اوپن کریں گے بھٹ آج مینلی فوکس کرنے والا ہوں میں اس اوپر والے دور پہ لیٹس کو گائز تم لوگ کمنٹ میں بتاؤں نیکسٹ ہمیں کونسا دور اوپن کرنا چاہیے نیچے باتروم کے بگل والا یا پھر ہی اپنے بیڈروم کے بگل والا جا کر کمنٹ میں بتاؤں میں سکریچ کی بات ہی کر رہا تھا اس نالائک نے سکریچ دے بھی دیا اس کو تو چھوڑوں گا نہیں میں تو رک بے جیگوار لے کے زیادہ اپنے آپ کو بہی بہت بڑا آدمی سمجھ رہا ہے تو باہر نکل بے باہر نکل تیر ہی ایسی کی تیر باہر نکل تیر کو میں بتاؤں باہر نکل چک اوکے ویسے چھوڑو گا اس گلتی میری بھی تھی سامنے دیکھ کر گاڑی چلانی چاہی ایم سوری برو ارے لے کے جا بھائی اپنی جیگوار لے کے جا ارے وہ انٹی بھاگ گئی اور یہ بندہ جیگوار لے کے نکل گیا کیا ہی ڈرامے چل رہے ہیں سینٹ آس کے لوگوں کے اوکے واپس گھر پہ آ چکا ہوں میں ہاں تو میں کہہ رہا تھا یہ پندرہ کروڑ کی گاڑی لے آیا تھا لازٹ ٹائم میں گیا تو یہ گاڑی خریدنے تھا سائیون کے شوروم پہ لیکن جیب میں پیسے نہیں تھے پھر میرے کو وہی آئیڈیا آیا کی کیوں نہ اپنی اس دروازے کو اپن کیا جا اور اس کے اندر سے گئے اس گولڈ نکلا بھائی گولڈ جس میں سے میں نے پندرہ کروڑ کا گولڈ بیگ دیا اور یہ گاڑی خریدنے تھا خیر یہ تو تھی پچھلے اپیسوٹ کی بات ہے لیکن آج کیا کرنا ہے ذرا اس پہ دھیان دیتے ہیں آج ہمیں گئے اس دروازے کو اپن کرنے کی کوشش کرنی ہے یا تو یہاں سے یا تو پیچھے سے کہیں سے بھی بس اسے اپن کرنا ہے اور دیکھ رہا ہے کیا راست چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر دیکھو اگر کچھ سیکریٹ ہوا تو سب کے سامنے آئی جائے گا اور اگر کچھ بھی سیکریٹ نہیں ہوا تو سمپلی یار میرے ایک دروازہ کھل جائے گا اور کیا چاہیے یسے فلی یہ لاغڈ پڑا ہے میں نے یار لازٹ ٹائم سیدھے باوم وغیرہ برسانے شروع کر دیئے بڑ میرے پاس پچھلے بار سے اچھا ایڈیا ہے میں اس پہ نارمل بندوں کے دروازے لاغڈ ہو جاتے ہیں تو کس طریقے سے لو اپن کرتے ہیں وہ سارے نارمل طریقے یوز کرنے آلا ہوں اور دیکھتے ہیں ان طریقوں سے ہی اپن ہوتا ہے کی نہیں سب سے پہلا ہے ہتھوڑے کا استعمال لا دیں ایک ہیمر اور اس سے اپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوکے کچھ خاص فرق نہیں تو نہیں پڑھ رہا ہے دروازے پہ آئے گا یہ جہاں لوک ہے بھائی یہاں پر مجھے حملہ کرنا چاہیے اس ہیمر سے آرہا کچھ فرق پڑ بھی رہا ہے دروازہ کس چیز کا بنا ہے بھائی اس پہ ایک سکریچ بھی نہیں آرہا ہے دروازے پہ تھوڑی بڑی والی ہتھوڑی لانے پڑے گی کیا لیکن میرے پاس یہی ہیمر ہے بھائی ہیمر سے تو بات نہیں پڑنے والی ہے بھائی کچھ اور کرنے پڑے گا ایفینیٹلی ہیمر سے تو مجھے نہیں لگ رہا کچھ بھی ہونے والا ہے ایک سکریچ تک نہیں آرہا ہے ایک کام کرتے ہیں ویلڈنگ والی مشین نہیں ہوتا ہی ویلڈنگ والی ویسی ایک گیس کٹر آتا ہے گیس کٹر سے ٹرائے کرتے ہیں میبھی اس سے بات بچ جائے رک جاؤ گیس کٹر ہے اپنے گھر میں لے کر آتا ہوں مجھے لگا یار گیس کٹر ہے اپنے گھر میں بٹ ہے نہیں بھائی میں نے کارفی ڈھونڈنے کی کوشش کی آئی گیس جو گیراج والے بندے ہوگے نا بھائی ان کے پاس گیس کٹر آبیسلی مل جائے گا تو گیس کٹر لینے کے لئے چلتے ہیں اور ساتھ ہی ایک کام کروں گا میں ویپن سٹور سے تھوڑے ویپنز لے لوں گا کیونکہ ہی لازٹ ٹائم اس دروازے کو اپن کرنے کی کوشش میں میرے سارے ویپنز ختم ہو گئے تھے تو تھوڑے اور ویپنز لے لوں گا میں اور گیس کٹر لے لوں گا اور اس کے علاوہ ایک بڑی والے ڈرل مشین بھی لے لوں گا وہ ڈرل مشین تو مل جائے گی بھائی مجھے وہاں سے یہ کنسٹرکشن سائٹ سے اور بات کی جائے گیس کٹر سے تو وہ کبالے والوں کی دکان پر مل جائے گی تو چلتے ہیں فٹ افٹ سے میٹیریلز کلیکٹ کرتے ہیں اور آج بھی ایک اور سیکریٹ گیٹ کو اپن کر کے اس کے پیچھے کا سیکریٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے اس کے اندر ایسے ابھی تم لوگ نے لائک نہیں کیا بھائی ویڈیو کو لائک کرو کیا کرو تم لوگ جاؤ فٹ افٹ سے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو بھائی یس ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو انسٹرگرام اور ایکس پر ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو فالو بنتا ہے بھائی جاؤ لنک ڈسکرپشن میں ہے فالو کرو میں باتوں باتوں میں کچھ زیادہ ہی آگیا آگیا کیا ویپن سٹور کارا ہے پیچھے والی گلی میں چھوڑیا لگتا ہے اے ہاں یار زیادہ ہی آگیا آگیا کیا کرو ایک کام کرتا ہوں یہاں سے پہلے ڈریل ماشین لے لیتا ہوں پھر ویپن سٹور چلیں گے اور اب آئیے ہوں ڈریل ماشین ملے گی کیا سوری ام سوری ورکرز برو اور اب آئیے ہوں ڈریل ماشین ملے گی کیا ورکر برو ایک ڈریل ماشین چیئے دی وہ بڑی والی جس سے تم لوگ بیلڈنگ بیلڈنگ توڑتے ہو وہ والی چیئے فٹ افٹ سے نکال کے دے دو مجھے ہلو بھائیزہ دے دو ڈریل ماشین مل چکی ہے اور میں نے گاڑی کے پیچھے رکھ دیا ڈکی میں اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ویپن سٹور ویپن سٹور یہی تھا نا بھائی آرہ کہاں آگیا میں آرہ یار کتنی آگے نکل گیا ویپن سٹوری نہیں مل رہا پیچھے اور پیچھے تک یا آہ ہلو اوکے یہی ہے آہ وائن ووڈ پلازا آہاں آہاں آہم اینشن ویپن سٹور چلو آگیا اوکے فائنلی یہاں سے ویپن سٹوری پھر ہم لوگ چلیں گے گیس کٹر لینے کے لیے بھائیزہ ویپن سٹوری نکال دو بہت تیرے والے بہت سارے خطر نا خطر نا آگے ایک سے ایک تگڑے والے بہت سارے بہت سارے ویپنس لے لیا ہے میں نے اتنے ویپنس سے اپنا کام ہو جائے گا آرام سو جائے گا رک جا بھائی اوہ رینجل روبر رک جا اب آہ رک جا بھائی رک جا اب گیس کٹر کے لیے مجھے جانا پڑے گا آہ کواڑے والے دکان پہ یا تو گیراج وغیرہ پہ مل جائے گا گیراج میں جانتا ہوں پولی سٹیشن کے پاس میں وہ کواڑے والی دکان بھی اور گیراج بھی ہے وہ دونوں ہیں وہاں پر چلتے ہیں لے کر آتے ہیں گیس کٹر بھائی صاحب لازٹ ٹائم یہ جو میں نے گاڑی خریدی ہے تگڑی والی سپورٹس کار بہت تگڑی ہے بھائی بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے اس کے چلانے میں اور اس کے جو ہینڈلنگ ہے اس کو دیکھ کے تو مزہ ہی آ جاتا ہے اوہو کیا مکھن چل رہی ہے کیا کٹ لگ رہے ہیں اس سے تو گاڑیوں کے بیچ میں سے بلکل آرام سے نکل جاتا ہوں میں گیراج پہنچنے والا ہوں میں یہ رہا پولیس ٹیشن یہاں سے تھوڑا سا ادھر یہاں سے ایک اور رائٹ اوہو اب ہے کیا کر رہا ہے بے اوکے یہاں سے اور یہ رہا گیراج اینڈ کبھاڑے کی دکان دونوں ہیں یہاں پر چلو گیراج بند ہے کیا نہیں اوپن ہے اوپن ہے کوئی ہے نہیں کیا اوکے اوپن ہے فٹ آفٹ سے کسی بندے کو ڈھونتے ہیں اور لیتے ہیں گیس کٹر یہاں سے تھینکیو برو فور دہ گیس کٹر سارا جو گاڑ ہو گیا ہے اب بس گھر چلنا ہے اس دروازے کو اوپن کرنے کی کوشش کرنی ہے تم لوگ جاؤ گائز ویڈیو کو لائک کرو بھائی تاکہ جل سے جل میں اس ڈور کو اوپن کروں اور اس کے پیچھے کا سیکریٹ جانوں بھائی ہے کیا اس میں اوکے میری گاڑی نائس فٹ آفٹ سے نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف لیٹس گو کیا سپیڈ بھائی اوہ تیری ساڑھے تین سو کی سپیڈ بس 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 جادہ نہیں جادہ نہیں جادہ نہیں آرام سے آرام سے اوکے فرسٹ لی لیٹس ٹرائے ویڈ گیس کٹر یس گیس کٹر سے سب سے پہلے آپشن میں اس کو ہی چوز کر رہا ہوں اس کے بعد ڈریل سے ٹرائے کریں گے چلو بھائی گیس کٹر لیٹس یوز ہیلو ایویوان جس یوزنگ گیس کٹر اور بات بنتی ہوئی نظر نہیں آرہی ہے بھائی گیس کٹر سے چھوٹے سے ایک ہول بھی ہو جاتا بھائی تو میں جھانک کے دیکھ لیتا کہ اندر بھائی مطلب ادھر سے جھانکنے سے وہ اندر کا گیراج ہی دکھ رہا ہے یا پھر کوئی سیکریٹ اوپننگ دکھ رہی ہے لیکن کیا کروں بھائی یہ یہ جھراسہ بھی اوپن نہیں ہو رہا ہے ارہا کھل جا کیسے کیسے اوپن ہوگا یہ نہیں گیس کٹر سے ڈیفینیٹلی بات نہیں بن رہا یہ کام کرتا ہوں ڈیریکٹ بیچ میں ٹرائی کرتا ہوں گیس کٹر اس گیٹ کے بیچ میں ہاں او 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 اس پاکس تو آ رہے ہیں بھائی اس پاکس تو آ رہے ہیں لیکن اس پاکس سے کچھ ہوگا نہیں نا بھائی پورا ایک دم نشان وشان پڑھنے چھئے سے ہول کچھ تو ہونا چھئے تب ہی تو پتہ چلے گا گیٹ اوپن بھی ہو سکتا ہے کی نہیں اس سے مجھے تو انہیں لگ رہا ہے اس سے کچھ فرق پڑھ رہا ہے آئی گیس گائز یہ والا پلان فلوپ ہے ہمیں ڈیرل مشین سے ٹرائی کرنا چھئے میں لے کر آ رہا ہوں ڈیرل مشین رک جاؤ ایک بار اور ٹرائی نہیں نہیں کچھ نہیں ہو رہا اس سے ڈیرل مشین لے کے آتے ہیں ڈیرل مشین تو لے کے آ گیا یار لیکن ایک چیز تو میں نے سوچی نہیں اس کو گیٹ پہ کیسے چلا ہوں اس کو تا اٹھا پانا ہی مشکل ہے ہاں اس کو گیٹ پہ کیسے چلا ہوں مجھے خود کو ہی گیٹ پہ چپکانا پڑے گا اور تب میں ڈیرل مشین چلا پاؤں گا لیکن میں کیسے گیٹ پہ چپکوں کیا کریں آئیڈیا میرے پاس رکو رکو میں ایک کام کرتا ہوں ایک ٹیبل لگا دیتا ہوں اور اس ٹیبل پہ چڑھ کے اس ڈیرل کا یوز کنی کی کیوں کوشش کرتا ہوں آئیڈیا کام کر جائے گا رکو رکو میرے پاس آئیڈیا ہے گا اس ٹیبل لے کر آتا ہے فٹا فٹک ٹیبل کہاں سے لاؤں اب میں میرے گھر میں ٹیبل بھی تو نہیں آبے کیسا گھر ہے میرے پاس ٹیبل نہیں ہے ڈھنگی او نہیں ٹیبل ہے تو صحیح آرہ یہ والی ٹیبل کس دن کام آئیں گی ویسے بھی اس پہ کوئی بیٹھتا بیٹھتا تو ہے نہیں آہ یہ والی ٹیبل پرفیکٹ ہے ہاں اسے لے کر چلتے ہیں یہ بڑیا ہے آرہ ٹیبل ہی ٹیبل ہے میرے گھر میں تو وہاں پر بھی تو یہ والی ٹیبل ہے آبے بھائی میں اپنے گھری نیڈنگ سے چیک کر رہا رک جو بھائی والی ٹیبل لیتے ہیں اس کو سیومنگ پول کے پاس سے لے جانا تھوڑا مشکل ہوگا یہ آسان ہوگا ادھر سے سائیڈ سے گھوماتے ہوئے لے کے چلے جائیں گے چلو ٹیبل لے کر آ چکا ہوں آہینو تمہوں تمہوں کنفیوز ہو رہے ہوگے کہ بھائی ٹیبل سے میں کرنے کیا والا ہوں جس ویڈن ووچ لیٹ می یوز دس آبے آرہے آرہے ایک سیکنڈ پہلے ڈریل مشین تو لے کر آؤں کیا خودی میں لے رہا ہوں اس پہ ڈریل لے کر آتے ہیں اور پھر دیکھو میں ٹیبل کے use کتنی چالاکی سے کرتا ہوں آئیوب تمہیں اب سمجھ میں آگے ہوگا مجھے ٹیبل کی ضرورت کیوں تھی ییس یہ میرا فائنل پلان ہے اور کافی بڑی ای طریقے سے جا رہا ہے دیکھو بھائی دروازے پہ میں چپک تو نہیں سکتا لیکن ایسا فیل تو کر سکتا ہوں جس سے بلکل دروازے پہ چپکا ہوا ہی ہوں میں پاکہ یہاں پہ ٹیبل کا سہارا لے کے میں یہاں پہ ڈریل کر رہا ہوں بھائی مشکل لگ رہا ہے اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑھ رہا فرق تو دیکھو بھائی سیریسلی میں اس دروازے میں ایک hole نہیں ہوا ابھی تک ٹیبل کے سہارے میں پڑے پڑے ڈریل use کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں فرق پڑھ رہا اس دروازے پہ کس چیز کا بنایا یہ دروازہ بھائی اور کون سے جمانے میں بنایا ہے بھائی تین چٹ سال پہلے تو گھر خریدہ تھے میں نے یہ اس دروازے کو اپن کرنا اتنا مشکل ہے اس کا مطلب سمجھ سکتے ہو گائز دیفینیٹلی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سیکرٹ چھپا ہوا ہے اب تو اس دروازے کو کھول گئی رہوں گا میں میں نے سوچا بھائی دروازے کے بیچ سے بات نہیں بن رہی ہے تو شاید لوگ پہ اگر ٹرائے کرے تو لوگ اپن ہو جائے لیکن لگتا نہیں ہے یہاں بھی کچھ فرق پڑھ رہا ہے بھائی لوگ پہ بھی ردی بھر فرق نہیں پڑھ رہا ہے اب دروازہ کس چیز کا بنایا ہے بھائی یہ لگتا ہے اب ویپنز کی تیسٹنگ کرنی پڑے کہ میں نے سارے آجار ٹرائے کر لیا بھائی میں نے گیس کٹر ٹرائے کر لیا میں نے ڈرل مشین ٹرائے کر لیا میں نے ہیمر ٹرائے کر لیا کچھ ہی نہیں ہو رہا ویپنز یوز کرتے ہیں ہٹاو بھائی ٹیبل ٹیبل ریموف کر دیا میں نے وہاں رکھ دیا ٹیبل اور اب بھی لیٹس یوز سم ویپنز سب سے پہلے آج میں گرینر لانچرز کا یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے گاڑی گاڑی کو تھوڑا اور دور رکھ دیتے ہیں پتہ چلا ادھر ادھر ایک گرینرڈ اچھل کے چلا گیا نا بھائی پندرہ کروڑوں کا سب سے خالی پھلے نقصان ہو جائے گا جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا اوکی یہاں یہاں ٹھیک ہے ہاں چلو یہاں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اوکی یہاں سے اوہ نہیں یہاں سے تو میں بھی اٹھ جاؤں گا اوہ نہیں نہیں نیچے سے نیچے سے نیچے نیچے سے اوکی یہاں سے ٹھیک ہے اگدم اب یار وہ پھدک کے کہاں جا رہا ہے گرینرڈ رکھو ارہ وہ پھدک کے نیچے کیوں آ رہا ہے نو یہ ایڈیا بالکل بھی ورک نہیں کر رہا ہے اوکی یہ ٹھیک ہے وہاں پہ لیکن دروازے کے پاس ٹھیک آنا ہے بھائی اوکی یہ ٹھیک ہے دروازے کے پاس ایٹس کو ارہ پھدک کے نیچے آ گیا کچھ اور ہے کہ ہاں میں یہ والے گرینرڈ پھیکتا ہوں نو بھائی اوکی لیٹس یوز دس یہ جا رہا ہے بالکل دروازے کے ایکزیکٹ لوکیشن پہ جا یار پلیز کمال دکھا میرے گرینرڈ پلیز تباہی مچا دے تباہی میرا دروازہ کھول دے یار فٹا فٹ اگر کا دروازہ اوپن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا پتہ نہیں کتنے سال پرانا دروازہ ہے ارے گرینرڈ وہاں تک پہنچ بھی رہے ہیں اب پونس تو رہی ہیں بھائی سارے گرینرڈز یوز کر لیتا ہوں میں میرے پاس اور دس بچے ہیں اس کے بعد جا کے چیک کریں گئیز یہ ایکچلی میں کچھ اوپن ہوا کی نہیں ہوا کچھ نشان تو پڑھا ہو دروازے پہ اوکی اور ہاں گیراج کے اندر سے بھی دیکھ لیں گے اگر ادھر بھی نشان ہوگا اس کا مطلب یہ دونوں دروازے ایک ہیں چلو 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 بھائی اوکی یہاں سے تو فرق پڑا ہے اب ذرا میں گیراج کے اندر سے دیکھتا ہوں اندر سے کچھ فرق پڑا ہے کیا اوکی اوپن ہو جا اوپن ہو جا اوپن ہو جا ہو گیا نو نہیں بھائی یہاں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے دیکھو دروازے بلکل بھی کالا نہیں ہوئے تو پہلے سے ہی جنگ لگی ہوئی تھی دروازے کے اندر اور باہر سے دیکھو گرینرڈز کی وجہ سے وہ پورا جل بن گیا ہے دروازہ ڈیفینیٹلی یہ الگ ڈور ہے اور گیراج کے اندر جو دروازہ ہے وہ الگ ہے او بھائی تو اس کے پیچھے بھی کچھ سیکریٹ ہو سکتے ہیں آئی ایف نو آئیڈیا بھائی کیا ہے لیکن بلکل ایسا نہیں لگ رہا دونے کی دروازے ہیں بھائی کیا ہوگا اب تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو چکا ہوں بھائی اس کے پیچھے کا راز دیکھنے کے لیے سٹکی بومز بھی ایک بار ٹرائی کری لیتے ہیں اپنے پاس تو ویسے مجھے پتا ہے کچھ ہوگا نہیں لگتا ہے لاسٹ آپشن مجھے ٹینکی یوز کرنا پڑے گا یس بلکہ لاسٹ میں آپشن کیوں میں ٹرائی کروں میں چلا ابھی ٹینک لینے کے لیے یہ سارے ویپنز میں بے مطلب میں خرید آیا ان سے کچھ نہیں ہونے والا بھائی ٹینک کی کام آئے گا اپنے چلو اوکے لاسٹ کے تین چارشٹ کی بومز اوکے چلو بھائی نیچے اتر جاؤ میں فٹا فٹ لیٹس بلاسٹ اوکے 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 بہت ہی دھما کے دار بلاسٹ ہوا ہے دروازہ پورا کالا ہو گیا اور یہ پورا ایریا کالا ہو گیا ہے ہاں بھائی ییس اوہ نشان پڑھنے لگ گیا ہے اب فائنلی دروازے پہ اوپن ہو شکتا ہے گئیز لوہا گرہ میں ہمیں ہتھوڑی مار نہیں ہے لیکن ہتھوڑی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں اب میں مطلب ٹینک لے کر آ جانے چاہی آئی گیس آرے یار میں ٹینک واپس دے کے ہی کیوں آیا ملیٹری والو کو ییس گئیز تم لوگ بلیو نہیں کرو گے بھائی لازٹ ٹائم جو میں نے ٹینک اٹھایا تھا ملیٹری بیس سے وہ ٹینک میں واپس کر کے آ گیا تھا اب کیا کروں میں واپس مانگے جاؤں کیا کروں دیکھتے ہیں ملیٹری بیس چلتے ہیں لیٹس کو اپنی گاڑی لے کے تو نہیں جاؤں گا بگل والو کی ڈوج اٹھالی میں نے اس ڈوج کو لے کر چلتے ہیں ملیٹری بیس کی طرح ملیٹری بیس میں جب لازٹ ٹائم میں نے ٹینک چھرایا تھا وہ میں نے چھرایا تھا بھائی ادھر پیچھے کے اس علاقے سے جا کے پیچھے کا بھائی یہ دلدل والا علاقہ نہیں ہے جھیل والا ہاں سے میں گاڑی لے کے ان کے اس ٹنکی ونکی پر جمپ لگائی اور پھر لے کے آگے میں ٹینک آج کوئی دیفینٹلی دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا بھائی پشلی بار والا طریقہ کام نہیں کرنے والا ہے یا کام کر جائے گا لیکن نہیں میں وہ طریقہ یوز نہیں کرنے والا کیا پتہ اس ٹینکر کے آجو باجو ان لوگ نے فلی سیکیوریٹی ویکٹوریٹی لگا دی ہو بھائی اس لئے میں ادھر سے بلکل جانے کا رسک نہیں لے سکتا کوئی اور کوئی اور کوئی اور طریقہ کوئی اور طریقہ ہے کیا بھائی کوئی اور طریقہ اوئی ویٹ طریقہ ہے طریقہ ہے گائز طریقہ ہے طریقہ ہے بھائی طریقہ ہے میں کام کروں گا نا بھائی ملٹری والوں کا ٹرک جاتے ہی رہتے ہیں ادھر ادھر اس ٹرک کے پیچھے چھپ کے چلا جاؤں گا یہ بڑیا رہے گا بھائی یس 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 رک جاؤ کسی ٹرک کو آنے دو ہا بھائی ٹرک کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کوئی ٹرک آئے گا اس کے پیچھے میں چھپ کے چلا جاؤں گا مستہ ایڈیا بھائی تم لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آرہا تو دیکھتے جاؤں میں کیسے کرنے والا ہوں یہ بس ایک آگ ملٹری کا ٹرک وہ رکھ آ جائے آستہ جیپ بھی نہیں نظر آ رہی ہے بھائی ان کی پتہ نہیں آئے گا کین یہ ٹرک یہاں جھاڑیوں میں چھپ کے انتظار کرتے ہیں بس کیا ہی کر سکتے ہیں تم لوگ وشواس نہیں کروگے بٹ ایک ٹرک آ رہا ہے گائز ایک ملٹری کا ٹرک وہ دیکھو آ رہا ہے اب بس مجھے کسی طریقے سے موقع ڈھوڑنا ہے اس ٹرک کے پیچھے چھپنے کا ایک بار اس ٹرک کے پیچھے میں چھپ گیا ملٹری بیس والوں کی نظروں سے بچ کے میں ملٹری بیس کے اندر چلا جاؤں گا اور پھر اپنا معاملہ سیٹ ہے ایک بار بس یہ ٹرک کہیں سلو ڈاؤن ہو سلو تو ویسے آئی رہے یار کام کرو کہ اس پار چلا جاؤں ابھی یہ سلو ہی ہے بھائی وہ ٹرک بلکہ میں تو آرام سے جا سکتا ہوں اس کے پیچھے پلیز 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 اوہ تھوڑا سا فاسٹ مت کرے یار پلیز اوہ رک جا اوہ رک جا یار اوکے اوہ کی ملٹری بیس ہی جا رہا ہے سہیے سہیے بس اب چڑنا ہے چڑنا ہے چڑنا ہے چڑنا ہے چڑنا ہے چڑنا ہے بس اوکے 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 مجھے ابھی تک وشواست نہیں ہو رہا ہے میں ٹرک کے اندر چڑ چکا ہوں اور یہ ٹرک جا رہا ہے بھائی سیکریٹ لی انٹر کر گیا میں اور میں بلکل ایسا چھپ سا گیا ہوں تاکہ آجو باجو سے بھی کچھ دیکھنا پایا ٹرک بھائی تھوڑک تی چلا لے یار کتنا سلو ہے یہ کوئی بات نہیں اسی ہے کیا ہی اس میں اچھا ہو ملٹری والے بیٹھتے ہوں گے اوکے یہ رہا بندہ چلا رہا ہے ٹرک چل 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 بھائی چل بندہ چل تو تھوڑا اے کتنا سلو ہے یار یہ تو جندگی لگا دے گا ملٹری بیس کے اندر ہی جانے میں ان کو شاید سے بھائی کہا جاتا ہوگا کہ تمہیں ٹرک بلکل سلو چلانا ہے تب ہی اتنا سلو چلا رہا ہے یا تو نہیں نہیں ملٹری جوئن کیوگی اس لئے اتنا سلو ہے اوکے پہنچنے والے ہیں ملٹری بیس لیڈس کو فائنلی اوکے اوکے بیریکیڈ اس کے لیے تو اوپن ہوں گے اوہ اوکے اوہ کیا کر رہا ہے اوہ یہ ٹھوک مد بھائی ٹھوک نہیں رہا ہے اس نے بریک لگایا اچانک سے اب گر بیٹ جاؤں گا میں باہر کتنا سلو چلا رہا ہے یار یہ اب چلے اچھا بیری کے اوپن ہونے کا ویٹ کر رہا ہے کتنے دنوں میں اوپن ہوگا وہ بھائی ساب اوپن ہوا بیری کے اوپ دیکھو بھائی سے چلا رہا ہی ہے آگئے آگئے گئے اس ملیٹری بیس کے اندر آگئے اب مجھے جلدی سے موقع دیکھ کے اُترنا ہوگا یہاں پر کوئی ملیٹری آفیسر تو نظر نہیں آرہا ہے چلو اُترتے ہیں فٹا فٹ چلو 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 نائس ایک سیکنڈ جلدی جلدی سے روک جل آنڈے روک جل بس روک لے روک لے گڑڈی روک لے وہ روک بھی لیے اس نے جلدی 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 حرام سے اوکے ملیٹری والا ہی نظر نہیں آرہا ہے لگتا ہے سارے اپنے کام میں لگے پڑے ہیں میں بچ ٹینک ڈھونکے یا چپکے سے نکل لیتا ہوں بھائی اور مجھے زیادہ پنگیں نہیں لینے آیا پہ ٹینک 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 کیا بھائی ٹینک ہے کیا ٹینک ہے یہ کیسا ٹینک ہے اور پاور فول لگ رہا ہے ٹینک تو یہی لے لوگیا دیکھو بھائی ملیٹری والا نے مجھے نوٹس نہیں کیا اس کا مطلب اگر یہ ٹینک میں لے کر بھی جاؤں گا تو یہ لوگ میرے پیچھے نہیں پڑیں گے کیونکہ ٹینک یہ تو اندر ہوں میں انہیں لگے گا انہی کا کوئی آفیسر ٹینک لے کے جا رہا ہے شانتی سے اور ایسا لگنا ہی چیئے اوکے اوکے چلو چلو بھائی چلو 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 اوکے اوکے نائس او او یہ رہا ایک آفیسر انہیں یہ ہی لگنا چیئے کہ انہی کا کوئی آفیسر جا رہا ہے ٹینک لے کے یس انہیں ایسا ہی لگ رہا ہے یہ ابھی تک یہاں پہ رکا ہوا ہے پتہ نہیں کیا سین ہے اس کا اوکے یس گئیز انہیں یہ ہی لگ رہا ہے کہ انہی کا کوئی آفیسر ٹینک لے کے جا رہا ہے واہ بریکیٹ توڑنا نہیں چیئے تھا چلو بھاگو بھاگو ارے واہ یار اسے کہتے ایک دم سائلنٹلی سنیکلی چوری کرنا میں گیا ایک ٹرک کے آنے کا انتظار گیا ٹرک میں موگا دیکھتا ہی چھپ گیا اور ٹرک میں موگا دیکھتا ہی اتر گیا سیمپلی ملیٹری بھی اس کے اندر اور سیمپلی وہاں سے ایک ٹینک اٹھا ہے اندر چھپ گیا کیونکہ ٹینک کا ڈرائیور کبھی دیکھتا نہیں ہے بھائی اور بس لے کر آ گیا بہتری موگا ٹینک یہ مجھو اور بھی پاورفل لگ رہا ہے اس سے اپنا گیٹ تو پکا اوپن ہو ہی جائے گا چلو پھر دیر کس بات کی اوپن کرتے ہیں اس سیگریٹ گیٹ کو دیکھتے ہیں بھائی کیا راز چھپے ہیں اس والے ڈور میں اوکی لیٹس کو فل سپیڈ بس اس کی یہی ہے کہ میں ایک سیمپلی سپیڈ سیونٹی ٹو سیونٹی بس یہی ہے بھائی اس سے زیادہ نہیں جا پاتا ہے یہ ٹینک بھائی سب اس کی ہیڈ لائٹ کتنی برائٹ ہے بھائی ٹینک کے ہیڈ لائٹ دیکھو بہت زیادہ برائٹ ہے میں دن میں ہیڈ لائٹ کیوں جلا کے چل رہا ہوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ اسے کہاں سے لے کر جاؤ اسے بھی پیچھے سے ہی لے کر جانا پڑے گا ہاں چلو اس بار یہ جو ٹینک ہے گئیس اس بار میں ملٹری والوں کو واپس نہیں دے کر آوں گا لیکن یار گائب ہوا ہے کس دیر بعد تو انہیں پتہ چلی جائے گا کہ میں ہی لے گیا ہوں اس ٹینک کو دیکھیں گے سیکریٹ ڈور کی طرف چلو بھائی چل میرے ٹینک کہاں ٹکیا اور اب پیڑوں میں اٹ کے گا تو کام نہیں چلے گا بھائی چل چل کیا کر رہا ہے ٹینک بھائی اوہ تری اوہ کیا اُڑ گیا یہ تو ٹینک کی پورا اوکے اورہ دروازہ بلکل ایک دم پرفیکٹ ہائٹ پہ ہمیں آنا ہے فائر کرتے رہنا ہے چلو او بھائی یس یس بلکل پرفیکٹ ہائٹ ہے یہ اوکے بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے نائس نائس لیٹس گو کام آن فائر فائر اب کچھ ہو بھی رہا ہے وہاں پہ کرتے ہیں کام کرتے ہیں بس فائر ہی کرتے رہتے ہیں پورے دن جو ہوگا دیکھا جائے گا کرتے رو بھائی فائر اوکے اوکے فائر اوہ ایک سیکنڈ یہ بالکنی میں لگ رہا ہے کہ اس کا فائر اببہ ہاں یار بالکنی میں لگ رہا ہے کیا ہی فرق پڑے گا دروازے پہ ہاں یہاں پہ فائر کروں گا میں تب کچھ بات بنے گی اوکے اوکے اوہ ایس ابھی ٹھیک ہے میرا فائر ییس ابھی دروازے پہ لگ رہا ہے وہ جا کے سیرہ چلو بھائی چلو 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 کانڈینیو اصلی کانڈینیو اصلی رکنا نہیں ہے رکنا نہیں ہے بلکل بھی فائر 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 ہر اینگل سے فائر ابھی پھر بالکنی میں یہ کا شوٹ لگ رہے ہیں اینگل نہیں ہو بارہ بھائی کچھ بڑیا اس ٹینک کا اینگل نہیں میچ کر رہا ہے ہمیں کچھ بڑیا سے اینگل چاہیے تب ہی جا کے کچھ بات بنے گی اوکے اوہ کہاں جا رہا ہے یہ ٹینک دوسروں پڑوس یہ گھر میں نہیں جانا ہے ابھی فائر بگٹ والے پھر آگے بھائی ان فائر بگٹ والوں کا میرا الگ ہی پنگا ہے چھوڑوں گا نینے میں تمہیں بھلا آتا کون ہے بے میں اپنے گھر میں آگ لگاؤں بلاس کروں تمہیں کیا یہ بندے سب سے پہلے آ جاتے ہیں آگ بجھانے کے لیے ابھی بھاگو بھاگو یہاں سے آنے نہیں نہیں دوں گا میں ان کو کھاں ہے آمد جانا کوئی سا بھاگ گئے یس بھاگ گئے خودی ایک سیکن آبے نہیں بھاگے یہ تو ابھی آ رہے میں کہہ رہا ہوں نکلو یہاں سے میں کہہ رہا ہوں نکلو 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 اے کہاں جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے واپس نکل کہہ رہا ہوں نا تیر تُو اپنی ٹیم لے باہر نکل آبے نہیں بجھانی آگ آبے میں نے خود لگا یہ بھائی ارے رک جائے یار کیا آئی یا بندے میں ٹپکا دوں تیر کو تُو بھاگ یہاں سے ارے میں نے خود آگ لگا یہ لے آگ بھی بوجھ گئی اب تو جا اب تو جا بھائی بچ گئے ارے یہ لوگ دروازہ اوپن نہیں کرنے دیں گے جرا سی آگ لگتی ہے نہیں پورا کھاندان لے کے آ جاتے ہیں آگ بجھانے کے لیے یہ لوگ ایک تو یہ ایسا 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 چاہیے جس سے یہ جو شوٹ ہے اس ٹینگ کے وہ ڈیریکلی دروازے پہ لگے سمجھو تم لوگ کیا نہیں گو ایسا اوکی یہ سب لگ رہے کم آن کم آن اب اے وہ فائر بگٹ والے گئے واپس موڑ کے آگئے کیا کب اوپن ہوگا بھائی لگتا ہے شام ہو جائے گی اوئی ویڈ ارے وہ اوپن ہو گیا کیا وہ دروازہ اتنا چمان کیسے رہا ہے لگتا رہا ہے اوئی ویڈ اوپن ہوئے تھوڑا سا اوپن ہوئے گئے رکو 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 بھائی رکو رکو اوئے اوئے ٹینک سے لگتا ہے آج پھر سے بات بن گئی لیکن میرے گھر میں آگ لگ گئی اوئے رک جاؤ اوئے آگ مت پھیل بھائی اوکی چلو بھائی بات بن گئی ہے اور یہ لگتا ہے بات بگاڑ کے رہیں گے اب اے فائر بگٹ والوں مان جاؤ اوئے واپس چلو واپس چلو اب اے رکو میں نہیں جان دوں گا میرا گھر ہے میرا گھر ہے میں نہیں جان دوں گا میں جانا ہی نہیں دوں گا واپس چل واپس چل واپس چل بھائی تو واپس جا واپس جا میں نے بلایا ہے میں نے بلایا ہے واپس نہیں میرا گھر ہے میں نہیں جان دوں گا اب اے رک جا یا رک جا بھائی کیوں نہیں مانتے لو بجھا لو ارے یار آگا بی بی نہیں نہیں بجھا نہیں بجھا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں بھائی نہیں بجھا نہیں ہے فائنلی گئے فائنلی گئے یہ بندے یار بجا کے ہی مانے یاگ خیر جو بھی ہو چلتے ہیں ابھی اپنے سیکریٹ دور کے اندر دیکھتے ہیں آخر اس کے اندر ہے کیا ابھی یہ کیا ہے یہ تو کوئی لمبا سا پائپ لگ رہا ہے گئیز اور اب بھائی کدھر جا رہا ہوں میں چلتے ہیں اس پائپ کے اندر لیٹس کو اوکے 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 دروازہ اوپن گھرتے ہی گئیز کسی ٹنل میں سلائیڈ ہوتا ہوا چلا گیا میں کوئی ٹنل نہیں تھی یہ پائپ تھا اور اس پائپ کے تھو فیلال میں اندر آ چکا ہوں او بھائی کیا ہے یہ میرے گیراز کے دروازے کے پیچھے یہ تھا میں کہہ نہیں رہا تھا بھائی اس دروازے پر فائر کرنے سے پیچھے والے دروازے پر کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے مطلب دونوں ہی دروازے الگ ہیں تو اس دروازے کے فیلال یہ پیچھے ایک پائپ تھا جس پائپ کے تھو میں یہاں پر آ چکا ہوں یہاں پر کچھ بڑے بڑے کنٹینر رکھے پڑے ہیں ڈرام ہیں اور یہ بکسے رکھے پڑے ہیں بڑے بڑے بکسوں کے اندر کیا ہوگا پنکھا گھوم رہا ہے ایکزاوسٹ لگ رہا ہے بھائی یہاں پر بھی ایک دروازہ ہے اوہ واؤ نائس بھائی یہ تو روم منا جا سکتا ہے ایک بڑی ایسا ہاں بڑی یا نہیں ہے یہ بھائی سیکرٹ ڈور کے پیچھے بھی ایک سیکرٹ ڈور ہے سیکرٹ ڈور کے اندریں ایک چھوٹا سیکرٹ ڈور ہے نائس اوکے آگے چھلتے ہیں لائٹ وائد بھی لگی پڑی ہے بھائی سین جیسا Eh39 جیسا میرا پھلا سیکرٹ ڈور نہیں میں نے اپن کیا دھی جیسا اس کے اندر پھائی five جار ہیں بہت سارے ویسا یہ سین ہیں دیکھ competitive it호ства ہے اور اس کے اندر تو کچھ ایلاق بھی ہے دروازہ اور جھے یہاں پر بیڈ وایٹ لگا دے تو میرا ایک اچھا Site بن جا ہے اس دور کے اندر اور کیا ہے آگے چلتے ہیں بھائی یہ ٹریلوے لائن کیوں بچھی ہوئے ہیں یہ پرانی یہی پر سرنگ ہے کیا یہ ٹرین ورین کی پٹریاں کیوں ہیں یہاں پہ I have no idea بھائی یہ کیا جگہ ہے لیکن بہت یونیک جگہ ہے اوے اوے ویٹ پیسے پیسے کس کے ہیں یہ بھی دروازہ کھلتا ہے کیا yes of course یہ بھی کھلتا ہے اس کے اندر کیا ہے بھائی اس کے اندر بھی پیسے ہیں نہیں پیسے نہیں ہے یہ بتا نہیں کیا یہ میں پیکے کیا ہے بھائی یہ پیسے ہی ہیں اوہ ویپنز ہے بھائی اتنے ویپنز کس کے ہیں یہ آرہ کس سے گھر خریداتا میں نے یہ last time ایک ڈور کھولا تو اس کے اندر ایک ٹنل نکلی جس کے اندر گولڈی گولڈ نکلا مجھے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی راجہ مراجہ ہو کہ جمانے کی یہ ٹنل ہوگی اور گولڈ ہوگا لیکن آج دیکھو بھائی آج اس ڈور کے پیچھے ایک ڈور ہے اور اس کے اندر یہاں پر ویپنز ہے اب کیا سمجھوں میں کسی ڈون کی ٹنل ہے یہ بھائی میرا گھر تو پورا ایک دم الگ الگ excitement والی چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور ایک دم terrifying چیزوں سے بھی کیونکہ کوئی بندہ دیکھ کے ڈری جائے گا یار obviously اتنے سارے ویپنز یہ دیکھو یہ ڈور میں نے کھولا یہ تو چلو خالی تھا کوئی بات نہیں سہی ہے ٹھیک ہے بٹ وہ ڈور جب میں نے دیکھا تو تب باہر پیسے دیکھے پیسے سمجھ میں آتا ہے کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہوگا لیکن اتنے سارے ویپنز یہ کہاں سے آگئے اور ویپنز تو ٹھیک ہے یہ پیسے اتنے سارے کہاں سے آگئے کس کے پیسے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے میں بھائی اپنے سارے گھر کے دروازوں کو اپن کرنے والا ہوں میں نہیں چھوڑنے والا بھائی کوئی سا بھی دور definitely اور بھی الگ الگ دروازوں کے اندر اور بھی گہرے گہرے سیکریٹس چھپے ہو سکتے ہیں فیلال اتنے سارے پیسے مل گئے سمجھ ہی نہیں آرہا کیا کروں میں یہ بھی بہت سارے پیسے ہوں گے تھوڑے بہت لگ رہے ہیں فیلال چلتے ہیں باہر مزہ آگے دیکھ کے بھائی کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا بھائی دروازے کے پیچھے یہ سب ہونے والا ہے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اوکے تو میں نے دو دروازے ایکسپلور کر لیا ایک نیچے والا دور ایک اوپر والا دور جو بھی ہو گائز آج کی ویڈیو بڑی ایلگی ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک چینل کو تو سبسکرائب کرو انسٹرگرام اور ایکسپر فالو نہیں کیا فالو کر لینا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور یہ لاسٹ ٹائم والے دروازے کو جیسے میں نے اپن کیا تھا وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو جا کر دیکھ سکتے ہو گائز میں نے ایکسپلی ویڈیو میں گود بای